میں اٹک گیا جی میں اٹک ہو سکتا آپ میں سے بھی کبھی کو گیا ہو اٹک سٹی جا کے اگر آپ اٹک سے جھونڈ جائیں یا آپ اٹک سے چورا شریف جائیں دو راستے ہیں ایک آپ کو واپس آنا پڑے گا ایک آپ کو واپس آنا پڑے گا تھوڑا لمبا ہے راستہ ایک راستہ چھوٹا ہے لیکن وہ آپ کو ایک پہاڑی پہ سے گزرنا پڑے گا اور اس پہاڑی پہ آرمی کا بڑا سخت ناک ہے وہاں ان کے کچھ معاملات ہیں یہ آپ کینٹ وغیرہ میں جائیں نا بس آئی ڈی ک کار نہیں دیکھیں گے آپ کو بھی پورے کا پورا دیکھیں گے آپ کی گاڑی کو نیچے سے دیکھیں گے گاڑی کی ڈگی دیکھیں گے گاڑی کو اندر سے دیکھیں گے آپ کی ٹوٹل تلاشی لیں گے پھر کیا کریں گے آپ کو چھوٹی سی چٹ دیں گے جس کے اوپر آپ کا نام آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر آپ کی گاڑی کا نمبر لکھ دیں گے پھر آپ اس پہاڑی پر ٹیول کریں گے ہو سکتا ہے راستے میں بھی آپ کو کو آرمی کا بندہ مل کے پوچھے جی وہ جو آپ آپ کو ابتدا میں چٹ دی گئی تھی دکھائیں کہاں ہیں ٹھیک ہے ٹھیک جب وہ پہاڑی ختم ہوگی وہ چٹ آپ سے واپس لے لیں گے میں آج تک دو بار گیا ہوں گا پہلی بار گیا سارا کچھ ہوا میرے ساتھ اے ٹو زی تلاشی لی گئی ہے دیکھیں دوسری بار ہم گئے نا یہ جہون میں تب پروگرامی آرمی کا تھا تب پروگرامی آرمی کا جب ہم اسی جگہ پہ پہنچے نا کیونکہ جب ہم انٹرچین سے اترے وہ آرمی کی گاڑی کھڑی تھی ہمیں لینے کے لیے وہ ہم وہ گاڑی آگے آگے ہم پیچھے پیچھے تھے ٹھیک ہے جی وہ جب اسی جگہ پہ آئی نا تلاشی ہوتی ہے تو وہ جو ہمیں لینے آئے تھے بندے آرمی کے انہوں نے وہاں آکے پہ کھڑے افسر کو کہا جی حضرت صاحب اب کیمرہ لگا ہوا ہے میں نام نہیں لوں گا فلان صاحب کے مہمان ہے سارا قانون ہی بدل گیا تلاشی نہیں لی چیکی نہیں ہوئی آئی ڈی کارڈ نہیں دیکھی کارڈگی نہیں دیکھی گاڑی نیچے سے نہیں دیکھی سارا قانون بندل گیا ایک بندے کا نام لینے سے میں جب وہ گاڑی گزری نا ناکے سے تو میں نے سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے سوچا میں نے کہا مولوی سلیمان جی کہ بندے دا نا ہے انہا کام کر دا ہے تو پھر انہا دا نا کی کر دا ہے اگر ایک بندے کا نام اتنا کام کرتا ہے سارا سسٹم بدل جائے سارا پروٹوکول چینج ہو جائے اگر ایک بندے کا نام اتنا کام کرتا ہے تو آپ تصور کریں پھر ان کا نام کیا کرتا ہے لیکن پتر کو یقین سے لے بھی تو صحیح ہے کوئی ایک اچھا چلے میں مجھے جی آپ کی پتوں کی کا مزاج کوئی نہیں پتا یہاں کیا ہے میں آپ کو اپنے سیالکورٹ کا بتانے لگا ہوں ہمارے سیالکورٹ میں اکثر لوگ پتا کیا کرتے ہیں وہ پریس کے ہوتے کوئی نہیں لیکن پھر بھی اپنی گاڑی کے آگے اور پیچھے سٹی کر لگا لیتے ہیں پریس پی آر ڈبل ای ایس پریس فائدہ ہوتا ہے اس کا بھی پولیس والے نہیں روکتے ہیں کوئی آر پریس دی گھڑی ہمیں گل پونے ہیں تو میں کہنا جو پی آر ڈبل ای ای کرے تو پھر ان کا نام مبارک ہے ہاں جی اچھا ایک اور بھی ہے لکھا ہوا وہ بھی میں نے بڑا دیکھا ہے میں بڑے لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں وہ وکیل کوئی نہیں ہے لیکن جان بوجھ کے اپنی گاڑی کے آگے پیچھے ایڈوکیڈ لکھویا ہوتا ہے اے ڈی وی او سی ای ٹی ای دکھویا ہے بڑے میں پرسنل جانتا ہوں لوگوں کو کوئی نہیں ہے اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے پولیس والے نہیں روکتے تو میں کہتا ہوں کہ اے ڈی وی او سی اے ڈی ای میں اثر ہے تو پھر ایم یو اچھ اے ڈی وی ایم اے ڈی محمد میں کتنا ذروگا میں لیکن شرط شرط یہ ہے کوئی کوئی یقین سے لے تو اس سے ہی میرے بچوں آپ یقین سے لےتے ہی نہیں ہے کوئی اب ٹوٹے ٹوٹے دل سے پڑھتے ہو آپ Improve یقینی سے پڑھتے ہو beatوجی سے پڑھتے ہو بے دیانی سے پڑھتے ہو کوئی لے تو صحیح اس نام کو اہمی تو نہیں کسی نے کہا تھا بھائی جس جس کو راز پتا لگے پھر اس نے گھلے اہمی کسی نے اہمی تو نہیں کہا تھا اس مٹی کے امبار میں کیا رکھا ہے اس مٹی کے امبار میں کیا رکھا ہے بسنام محمد نے سجا رکھا ہے کوئی لے تو اقبال نے کہا نہیں تھا قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالہ کر دے بسرکی ہے پتر کوئی لے اس لیے یہ جو ربیل اول ہے نا اس کا سب سے خاص جو توفہ نا وہ درود پاک ہے گلیاں راج راج سے جاؤ لڑیاں راج راج لگاؤ لیکن اپنی زبانوں پر درود سجاؤ کر احتمام بھی ایما کی روشنی کے لیے کر احتمام بھی ایما کی روشنی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے راج راج مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا رب سلیم گنگناو کملی والا آ گیا دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملہدوں کی کیا مروت کیجئے ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے مثل فارض زلزلیں ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے غیض میں جل جائیں بیدینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے راج راج کے میرے بچوں راج راج کی یہ ما شاء اللہ علماء بیٹھے نا پہلے کہا بھئی میرا عذر ہے میں نہیں ناموں سے آگا بڑے بڑے خوبصورت چیرے بیٹھے ہوں کیا جی مجذوب مجذوب وہ ہوتا ہے جس کو کوئی ہوش نہیں ہوتی اللہ آج حضر جی کیمرہ لگیا ہے میں مٹھی مٹھی کرنا دارے پائی آج سب نہ سوکا کام مجذوب بننا ہے کپڑے لا دیو تی باوئی گالان کٹو تیزی مجذوب ہو سب سے سوکا کام کپڑے لا شڑو تی گالان کٹو تیزی مجذوب نہ حضر جی کپڑے اتارنے کا مجذوب سے کوئی تعلق نہ گالیوں کا کوئی تعلق یہ سب رنگ بازیاں لگی ہوئی ہیں اور کیے جی ماشاءاللہ پیرانا مقام بڑا ہی بلان بھئی کتے بلاندے حضرت ابوبکر سے بلاند ہو گیا ہے حضرت عمر فاروق سے بلاند ہو گیا ہے حضرت عثمان گنی سے بلاند ہو گیا ہے حضرت مولا مرتضی مولا مشکل کشاہ سے بلاند ہو گیا یہ کون سا مقام ہے جی ان میں سے تو کسی نے نماز نہیں چھوڑی ہے یہ کون سا مقام ہے جی ہمیں بھی تو کو بتائیں اسی لئے تو میاں صاحب نے کہا جی آپ فرماتے ہیں اتھے اللہ کامارا انگلے پر اتھے اللہ کامارا انگلے پر تے بان بان بیندے مور وے کے تے تاک کیا تفڑی مات نکلو کو جہور پہلے صرف مال کے ڈاکو تھے اب مال کے بھی ڈاکو ہیں اب عقیدوں کے بھی ڈاکو ہیں اب اب جو ہے نا وہ عزتوں کے بھی ڈاکو ہیں بچ کے رہنا بھائی اپنی بیٹھیوں کا بڑا خیال کرنا اتھے اللہ کامارا انگلے پر اتھے اللہ کامارا انگلے پر تے بان بان بیندے مور وے کے تے آت تک کیا تفڑی مات نکلو کو جہور اس وقت امت بڑے مشکل اللہ تو مسجد گزر رہی ہے ون سونیان دکانا اور ون سونی سو دے اس لئے بھائی بچ کے رہنا وہ زہر ہے جیسے اب یہ معاملات ہیں پیچھے بھی تھے وہ ہمارے بزرگ تھے تو ان کو سوال آیا کیا جی ویخنا مرزوب اصلی ہے کہ نکلی تو دا کی طریقہ کار ہے آپ نے اس کے دو طریقے بتائے پہلا طریقہ میں اسی پہ گفتگو جو ہمارے موضوع پہ فرماتے ہیں وہ شخص جو دعویہ جذب رکھتا ہے جو کہتا ہے جی میں مرزوب ہوں اللہ مرزوب خود کبھی نہیں کہے گا میں مرزوب ہوں جو دعویہ جذب رکھتا ہے جو کہتا ہے میں مرزوب دیکھنا ہونا اصلی ہے کہ نکلی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ اور اس کے پیچھے بیٹھ کے ایک بار حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک لو اگر تو تیری طرح مو کر لے تو مرزوب اصلی ہے نہ کرے تو نکلی ہے مطلب کیا جو مرزوب ہوتا ہے اس کو حالت جذب میں بھی اتنا ہوش ہوتا ہے کہ میرے پیچھے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے اور میں نے اللہ کے محبوب کے نام کو پیچھا نہیں کرنا ہے تو میں کہتا ہوں حضرت اگر مرزوب کا یہ حال ہے تو پھر جو ہوش والے ہیں پھر ان کا کیا حال ہونا چاہیے ہیں لیکن کیونکہ حضرت جی ہم اصل میں لگ گئے ہیں اس کا مطلب ہے حضور نبی علیہ السلام کا نام ہے کہ ساتھ لیا جائے گا پھر یہاں پر قدمے آئیں گے نہیں بھئی مان کا تقاضی تو یہ ہے بس ان کا نام آئے اور بندہ مچل جائے حضرت ایمان کا تقاضی بس ان کا نام آئے بس ان کا نام آئے حضرت اور بندہ مچل جائے حضرت اس لیے ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ دروشی پڑھیں گے نا پھر آپ آپ نے محفلوں میں پڑھنا ہے آپ نے گھر میں پڑھنا ہے آپ نے گھڑی چلاتے پڑھنا ہے وہ جو ہمارے اکابرین تھے نا وہ کہا کرتے تھے آتھکار وال دیلی آر وال لیکن کوئی ہم دو زارے کی میں سے گزر رہے ہیں میں کہتا ہوں اس کو افی زمانہ تھوڑا سا بدل جاؤ کیا کرو آتھکار وال جی بی آر وال نظر تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ پڑھتے رہا کرو درود پاک تسبیح استغفار پڑھتے رہا کرو اور میرے بزرگ تو کمال بات ارشاد فرمایا کرتے تھے اب فرمایا کرتے تھے بی لیا کم از کم ایک چٹھی تے روز مدینہ پاک پہ جیا کرنا چٹھی سے مراد درود پاک اور ایک کاندھتے پکھے اللہ درود پاک نہیں اوڑڑا کھم اندھ کر کے پڑھے جانتا ہے پوری توجہ دے نال اب فرمایا کرتے تھے بی لیا کم از کم ایک چٹھی تے روز مدینہ پاک پہ جیا کرنا آگے سے کسی نے عرض کی حضرت پھیر کی ہوئے گا آپ نے فرمایا کسیدہ تے جواب آئے گا ہی نا کبھی تو صاحب پوچھیں گے کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے اوہی اب ایک ہوں ہاں کون ہے جڑا روز ہی سانو پتوں کی تو یاد کردہ ہے اے بیک ہوں ہاں درودی کون ہے جڑا سانو روز پتوں کی تو یاد کردہ ہے لیکن پہ یاد ہی کوئی نہیں کردہ ہے اسی مسروف ہی پڑے ہیں درودی ساڑے کو لٹیم ہی کوئی نہیں ہے نہیں ہے درودی آج وقت ہے جی آج وقت ہے جی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی